اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم ایکسرسائز 7.3 کریں گے یونٹ نمبر 7 کا کلاس 7 کا ٹاپک ہے اور یہ ورڈ پروپلمز ہیں جس لیے اس کو میں نے پارٹس میں کیا ہوا ہے تو یہ پارٹ نمبر 1 ہے تو آج ہم بہت امپورٹنٹ کوسٹرنز کرنے والے ہیں تو اس کوسٹرنز کو کرنے سے پہلے تو اس ایکسرسائز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں فارمولاز ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کچھ ٹرم سے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پروفٹ کیا ہے پروفٹ جب آپ کا جو یہ جو اماؤنٹ ہے بسیکلی آپ کسی بزنس سے یا کسی مطلب آپ نے جو اماؤنٹ دیا تھا اس میں سے کاسٹ اور ایکسپینسیز ڈیڈکٹ کرنے کے بعد جو رقم بچتی ہے وہ آپ کا بسیکلی پروفٹ ہے فار ایکسپل میں نے ایک چیز لی اور پانچ روپے کی تھی اور میں نے اس کو بیچی دس روپے میں تو پانچ روپے کا مجھے کیا پڑا پروفٹ ہوا ٹھیک ہے پروفٹ کے ڈیفرنٹ نام بھی ہیں تو اس کو جو ہے نیٹ پروفٹ بھی کہا جاتا ہے نیٹ ارننگ بھی کہا جاتا ہے تو پروفٹ معلوم کرنے کا جو فارمولا ہے وہ بہت سمپل ہے اس کا جو فارمولا ہے کسی بھی امانٹ میں جو پروفٹ ہے آپ کو دیکھنا ہے کتنا پروفٹ ہے تو اس کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے پروفٹ اسی کلٹ سیلنگ پرائز یا سیل پرائز آپ کہہ لو مائنس یہ میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کس پرائز ٹھیک ہے مطلب پروفٹ اسی کلٹ سیل پرائز مائنس کس پرائز مطلب سیل پرائز سے آپ کس پرائز ہٹا دیں گے تو آپ کے پاس پروفٹ آ جائے گا اس کے بعد ایک اور ٹیم ہے which is the markup اب markup کو سمجھنے کے لئے میں ایک 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 زیادہ شیئر کروں فار اگزیمپل ایک سیل فون ہے جو اس کی جو قیمت ہے وہ ہے تیس ہزار روپے اور اس موبائل فون کو میں انسٹالمنٹ پر لے رہی ہوں انسٹالمنٹ پر مطلب میں مطلب منتلی میں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ دوں گی لیٹس اپوز میں اس تھرٹی تھاؤزنڈ روپیز کا جو سیل فون ہے میں ہر مہینے پانچ ہزار روپے جمع کر رہی ہوں اس کمپنی کو میں دے رہی ہوں تو اس کا مطلب کہ سکس منت میں جو ہے سکس فائز اور تھرٹی تو سکس منت میں میری وہ اماؤنٹ پوری ہو جائے گی لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم انسٹالمنٹ پر چیزیں لیتے ہیں تو ان کی پالیسی کے مطابق وہ ایگزیٹ اتنی اماؤنٹ میں ہمیں وہ چیز نہیں دیتے تو فار اگزیمپل اگر اسی ایگزیمپل کو لیں جو سیل فون والا ہے تو وہ کیا کریں گے وہ فار اگزیمپل چھ مہینوں میں میرا اماؤنٹ پورا ہونا تھا تھرٹی تھاؤزنڈ پورا تو وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں جو ہے آٹھ مہینے تک جو ہے انسٹالمنٹ دیتے رہیں تو دس ہزار روپے وہ ایکسٹرا لیتے ہیں تو دیٹ ایس دی مارک اپ ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی اس کو ہم بولتے ہیں ایڈیشنل جو چارجز ہیں سیم سروس پر یا سیم پروڈک پر جو زیادہ چارجز لے رہے ہیں دیٹ ایس دی مارک اپ اور اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بینک سے لون لیتے ہیں فار اگزیمپل بینک سے لون ایک لاکھ روپے لیا تو ہر مہینے جو ہم پیسے جمع کرواتے ہیں وہ آپ جب اس کی جتنے منت وہ رکھتے ہیں اگر آپ اس میں وہ ایڈ کرتے جائیں اپنا وہ ٹوٹل نکالیں گے تو وہ آپ کا ایک لاکھ نہیں بنے گا بلکہ پانچ چھ ہزار ایون اوپر دس بارہ ہزار آپ سے وہ ایکسٹرا لیتے ہیں تو یہ آپ کا پورا مارک اپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک اور چیز ہے پرافٹ ریٹ کیا ہے جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ فائنڈ دہ ریٹ آف پروفٹ اینڈ مارک اپ پر اینم تو سال کے ساب سے جو ہے اس کو پرسنٹیج جو آپ نے جو انکم لی ہے that is the profit اس پرافٹ ریٹ کو معلوم کنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے وہ میں لکھ رہی ہوں تو پرافٹ ریٹ معلوم کنے کا جو فارمولا ہے وہ ہوتا ہے پرافٹ ریٹ ایکول ٹو gross profit upon net sell کہ کتنی سیل ہوئی ہے اس کو فردہ ہم جب آئیں گے تو اس کو ہم use کریں گے تو آپ کو بتا رہے لیں اور اس کو multiply کرتے ہیں ہنڈریٹ کے ساتھ ایک فارمولا یہ ہو گیا دوسرا فارمولا ایک اور میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک ہے آپ کا کہ یہ بھی short کر کے لکھ رہی ہیں اس کو تھوڑا سا آپ اپنے سامنے رکھئے گا کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے sell price آپ معلوم کر رہے ہیں equal to cost price one minus one plus profit rate یہ ایک ہو جائے گا فارمولا یہ sell price بے اور اسی پہ ہی جب آپ کو کہہ رہے ہیں cost price معلوم کرنے تو آپ کا cost price تو ادھر ہی رہے گا یہ پورا یہاں پہ ملٹیپلائی کر رہا ہے تو اس طرح آکر ڈیوائیڈ کرے گا مطلب cost price کا فارمولا ہوگا وہ ہوگا sp upon one plus pr تو اس کو یہ فارمولے آج ہم use کریں گے تو دیکھتے ہیں کیسے questions آ رہے ہیں تو یہ فارمولے آپ کچھ ہے جو ان کو note کر لیں اور پھر ہم انہی کو use کریں گے تو question number one ہے کہ ریٹیلر پہ to its wholesaler is 1860 for helmet and then he sell it to consumer for 2650 so what is markup rate markup rate معلوم کرنا ہے and his profit مطلب کہ ایک بندہ ہے وہ wholesale پہ helmet لے کر آرہا ہے جس کی کیمت ہے 1860 روپیز اور اسی same helmet کو وہ بیچ رہا ہے 2650 میں تو obviously گھنگ سے پتہ چاہرہا تو اس کو پروفیٹ پہڑا ہے تو کتنا پروفیٹ پہڑا ہے یہ بھی ہمیں بتانا ہے اور اس کے markup rate کتنا بن رہا ہے وہ بھی ہم معلوم کریں گے تو markup rate مطلب profit rate ٹھیک ہے markup rate that is the profit rate تو یہ الفاظ same ہے اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھئے گا تو سب سے پہلے profit معلوم کریں گے تو profit معلنے کا کیا فارمولہ تھا profit معلوم کرنے کا sell price minus cost price ٹھیک ہے sell price کتنی ہے sell price sorry 2650 2650 میں sell کیا اور cost کتنی تھی 1860 یہ اس میں سے minus کریں گے تو اس کا آئے گا 790 یہ اتنا اس نے ایک helmet پہ profit کمایا اب یہ کہہ رہے markup rate معلوم کریں تو markup rate معلوم کرنے کا کیا فارمولا ہے means profit rate profit rate equal to اس کا ہوگا gross profit یا profit کے لئے آپ جس کو gross profit and net sell net sell کتنی یہ جو تھی 1860 ٹھیک ہے جس کو net sell مطلب جتنا آگے اس نے بیچا ٹھیک ہے اور multiply by hundred net سیل یا cost price all up to you ٹھیک ہے آگے ہم اس کو کرتے ہیں profit کتنا ہوا seven nine zero اور net sell means cost price which is the 1860 zero and multiply hundred یہ zero ختم ہو گیا باقی آپ divide کر اس کو multiply کریں تو یہ جائے گا 42.7% یہ profit rate یا جس کو آپ کہہ لیں mark rate آگیا یہ formula اگر آپ کو پتہ ہیں تو چیزیں پھر آپ کے لئے آسان ہے formula اگر آپ یاد نہیں کی تو پھر چیزیں مشکل ہو جائیں گی تو یہ اس طریقے سے question سہم تو اب آتے next question کی طرف question number two بھی بالکل same as question number one تو solve کیجئے گا اگر issue ہے تو comment میں بتائیے گا میں solve کروا دوں گی question three ہے کہ a retailer use markup rate of 65% on the computer accessories find the selling price of the cost اب اس میں انہوں نے markup rate دیا ہے یہ کہہ رہے sell price آپ نے معلوم کرنی ہے جبکہ cost price اتنی ہے تو markup rate مطلب profit rate وہ کتنا ہے 65% ہے اس کے علاوہ آپ نے معلوم کیا کرنا ہے sell price معلوم کرنی ہے اور cost price کتنی ہے وہ 1520 تو وہ فارمولا جو ابھی ہم نے لکھے تھے وہ ہم رکھیں گے دوبارہ کون سے تھے sell price equal to cp 1 plus profit rate ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا یہ میں فارمولا چیک کروں یہ آپ نے لکھا اب value put کریں cp 1520 1 plus pr 65 percent that mean 0.65 اس کو ہم لکھیں 0.65 1520 یہ اس میں plus ہوگا تو یہ جگہ 1.65 اب 1.65 1520 کے ساتھ multiply کریں گے تو اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا 250 8 تو cost price sorry sale price جو ہے اس کی اتنی بنے گی ٹھیک cost price کیا تھی 1520 اور sale price ہوگی 250 508 ٹھیک ہے obviously profit ہوا ہے نا تو اس سے زیادہ آنی چاہیے یا answer سے زیادہ آنی چاہیے آپ اس طرقے سے اپنے answer کو review کر سکتے ہو ٹھیک اب آتے ہیں question 6 کی طرف question 6 ہے find the cost of a unit that sell for 4785 اب یہ سیم ہی ہے جو اس طرقے سے نا اسی طرقے سے لیکن فرق کیا یہاں پہ انہوں نے sell price معلوم کرنے کے لئے دیا ہے اور cost price انہوں نے دیا لیکن اس question میں sell price ہم معلوم کریں گے اور cost price دی گئی ہے تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں sell price انہوں نے کتنی دی ہے 4785 اور اس کے علاوہ cost price کیا کرنی ہے وہ ہمیں معلوم کرنی ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو mark rate دیا ہے means profit rate جو انہوں نے ہمیں دیا ہے that is the 45 percent mean 0.45 صحیح ہے اب ہم فارمولا لکھتے ہیں جو ہمار فارمولا تھا sell price is equal to cp one plus profit rate ٹھیک ہے یہ فارمولا ہے اب ہمیں cp معلوم کرنا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے cp ادھر لے کر آئیں گے اور sp ادھر لے کر آئیں گے اور یہ پورا نیچے آجائے گا one plus profit value put کریں sp کیا ہے sp ہے 47 47 85 one plus profit rate کیا ہے وہ 0.45 47 85 یہ اس میں 8 کریں گے تو یہ جائے 1.45 اب اس کو divide کریں گے تو اس کا answer آئے گا 3 3 00 3 3 یہ کیا ہے cost price ہے یہ آنسر آگیا 3 3 00 ھیک ہے جی دیکھیں cost price جو ہے اس سے کم آئی ہے 47 85 سے cost price کم آنی چاہیے sell price سے 47 85 ٹھیک ہے تھوڑا سین questions کو اس طرقے سے سوچا کریں تو پھر آپ کو چیزیں جو ہے کلیر ہو جائیں گی تو اگر کہیں کوئی issue ہے تو please comment میں ضرور بتائی گا ویڈیو کو like کیجئے گا چینل کو subscribe نہیں کیا تو can subscribe bell icon click like comment and inshallah جی اب حضر ہوں کے next ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ